میرا میرا سٹیٹمنٹ جو میں پڑھا ہوں پھر سے دوبارہ پڑھ سکتا ہوں آپ کے لئے ہندی میں نہیں نہیں آپ کے لئے میں میں صرف اپنا سٹیٹمنٹ پڑھوں گا اگر آپ چاہیں تو ہندی میں پڑھ دوں آپ کے لئے آپ کے ہندی میں پڑھنا جو پڑھ دو تو ہندی میں آپ کے لئے سن لیجئے تاکہ ہندی میں آپ کو آہ آسانی ہو جائے ہاں یہ بھی پڑھ کے آپ کے جیسے ہوتھ کر کے کیا گیا ہے ہاں ضرور صحیح ہے میں آپ کی خوابیلتیں بہت سا نہیں کر رہوں لیکن آپ اپوز کیوں گھر سنیے سن لیجئے نا میں نے ہمیشہ پی اے فائی کی جو یہ ریڈیکل ایکسٹریم اپروچ ہے اس کا ہمیشہ میں اپوز کیا ہوں اور کرتا رہوں گا چاہے کوئی ریڈیکل ایکسٹریم اپروچ ایڈاپ کرے گا مگر یہ بین اس لیے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ چند انڈیویجوال اگر کوئی کرائم کرتے ہیں اس بنا پر اگر آپ آرگنیزیشن کو بین کریں گے سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ میر اسوسییشن ایس ناٹ انف تو کنوک سمون یہ جو ڈریکونین بین جو لگایا گیا ہے یہ مستقبل کے لیے ڈینجرس چیز ہے کیونکہ آپ یہ کہنا چاہیں گے کوئی مسلمان اپنی دل میں جو بات ہے ذہن میں بات ہے وہ نہ کرے اور جس طریقے سے ہماری الیکٹرول جمہوریت چل رہی ہے وہ فاشزم کے خریب جا چکی ہے تو کوئی بھی نوجوان مسلمان اپنی بات کو رکھے گا تو آپ ایک پیمفلٹ نکال دیں گے پی ای پی ای پی ای کا اور پھر وہ جو کالا خانون ہے یو ای پی ای کا اس کو استعمال کریں گے اور اس یو ای پی ای کے خانون میں کئی مسلمان ٹولی چوکی حکیم پیٹ کرنے والا اس کی موت ہوئی تھی اس میں دو لوگوں کو کنوک کیا گیا کورٹ نے وہ کونسی ارگنیشن تعلق ان کا بتا ہے چاہے ریڈیکلائزیشن ایکسٹریم کوئی بھی کرو جو بھی ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمیزم کی طرف کسی کو لے کر جاتا ہے اس کو اپوس کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈیکلائزیشن سبھ ایک طرف ہو رہا ہے نہیں ریڈیکلائزیشن ہر طرف ہو رہا ہے رائٹ ونگ میں بہت سے ہے نا رائٹ ونگ میں بہت سے ہے آپ تو کوڈ بھی آگنا ہے ٹی وی کو بولا کے آپ لوگ دیکھ کے بولو اس سے باتیں کوٹ نہیں کہی ہیں رائٹ ونگ میں بہت سے ہے جس میں میں نہیں ہوں یہی تو میرا سوال ہے ان کو ریڈیکلائز کون کر رہا ہے کہ وہ شہباز انساری جھارکن کی سرکار پی زمیداری ہے کہ اس پر سخت ایکشن لے اور وہ پیڑت پریوار سے کوئی منتری جا کر ملے ان کو یقین دلائے کہ ان سے انصاف ہوگا اور ان کی مدد کرنا مگر یہ رائٹ ونگلیزیشن ہے یہ شہباز انساری کی موت اس کا ختل لنچنگ یہ رائٹ ونگلیزیشن ہے ایکسٹریمیزم ہے یہ درم سنسط میں کیا کیا نہیں بولا گیا یہ سب رائٹ ونگلیزیشن ہو رہا ہے